اسلام علیکم ناظرین میں ہوں دل نواز فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں ادھر انفو ٹی وی یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے ناظرین آج آپ کے لئے لے کے آہوں اگر آپ سعودیہ عمرے میں جاتے ہیں تو آپ کا کتنا خرچہ ہو جائے گا بہت سارے افراد مجھے ویٹس اپ کرتے ہیں مجھے کال کرتے ہیں وہاں جائیں گے تو کتنا خرچہ ہو جائے گا آج میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتاؤں گا کہ اگر وہاں آپ جاتے ہیں آپ ایک حد میں رہ کے خرچہ کرتے ہیں تو کتنے ریال آپ کے پاس ہوں تو وہ اناف ہوں گے اور آپ چودہ دن اور اکیس دن کے بعد واپس آ جائیں گے ویڈیو میری اینٹر لازمی دیکھئے گا تاکہ آپ کی انفرمیشن میں اضاف ہو سکے اور آپ اگر کسی دوسرے کو بھی بتائیں آپ کو بھی سواب پہنچے اور مجھے بھی سواب پہنچ سکے ناظرین میں اپنے تجربے کے طور پہ جو میرے ساتھ ہے احباب جاتے ہیں ان کے تجربے کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں گا اس آئیڈیے میں تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن آل مورس اگر آپ جس ریشو سے میں آپ کو بتاؤں گا اسی ریشو پہ چلیں تو آپ کا خرچہ اتنا ہی آئے گا ویڈیو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنے دیکھنے والے پیاری پیارے ناظرین سے گزارش کروں گا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو مربانی فرما کر ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ساتھ موجود گینٹی کے بٹن دبا دیں تاکہ ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہیں اور آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہوتا رہے ناظرین میں آپ کے لئے گا بگا عمرے کے پیکی سودیا کی جو پولیسی وغیرہ ہے اس کے حوالے سے جو چینی ہوتی ہے وہ پیک چیز ان کی تفصیل لے کے آتا رہتا ہوں آپ آج پہ جائیں عمرے پہ جائیں جا کسی بھی کران ٹیشو پاکستان کے حوالے سے میں ویڈیو بناتا ہوں آپ پہ تک پہنچتی رہیں گی اور آپ کی علومات میں اضافہ ہوتا رہے گا اور اگر عمرے پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ ٹریبل کر سکتے ہیں میرا نیچے ویڈس اپ نمبر دیا ہوا ہے ہم اسلام آباد پی ڈیو ڈی میں ہمارا آفیس مجود ہے اور اس وقت میں مجود ہوں اسلام آباد میں اپنی گولڈ کی جو ہماری برانچ ہے سفیر گولڈ اینڈ ڈائیمنڈ میں گولڈ سلور ڈائیمنڈ کے حوالے سے بھی اگر ہماری کسی قسم کی کوئی خدمات ہوں تو پور اعتماد طریقے سے ہمارے پاس آئے ہم 1973 سے مرکیر میں بیٹھے ہوں ہیں اور عوام کا ہزاروں لوگوں کا ہم پر ٹراسٹ ہے الحمدللہ شروع کرتے ہیں اگر دو افراد کا بتاتا ہوں دو افراد کا ایسے کہ اگر آپ ایک شخص بھی اتنا ہی خرچہ کرے گا وہاں جا کر اور دو افراد کے لئے اتنا ہی خرچہ ہوتا ہے کیونکہ جس وقت آپ وہاں کسی ہوتل پر جاتے ہیں وہ ان سے آپ روٹی کھاتے ہیں وہ آپ کو سالن روٹی دیتے ہیں تو وہ دو آدمی آرام سے اتنا ہی سالن کھا سکتے ہیں بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک پلیٹ تین تین آدمیوں کے لئے بھی بس ہوتی ہے اگر آپ دال سبزی چنے کھاتے ہیں تو آپ کا دس ریال خرچہ ہوگا دو آدمی اگر کھانا کھائیں ایک ٹائم کا اور سعودیہ میں مومن یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دو ٹائم کا ہی کھانا کھایا جاتا ہے صبح آپ فجر پڑھ کے سو جاتے ہیں دوبارہ یارہ بارہ بجے آپ کی آنگ کھلتی ہیں آپ کھانا کھاتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں تو دوبارہ آپ مگرہ بشاہ کے بعد جس وقت آتے ہیں تب ہی آپ کے پاس ٹائم ملتا ہے آپ کھانا کھائیں تو دو ٹائم کا ہی میں نے کھانا انکلوڈ کی ہے کیونکہ میں خود بھی جاتا رہتا ہوں تو زیادہ سے زیادہ دو ٹائم ہی کھانا ہوتا ہے ویسے اگر آپ وہاں جائے کوئی آپ کو ریلی ٹیل مل جائے گا کوئی دوست مل جائے گا بعض اوقات اکثر دافتیں اس طرف بھی چلی جاتی ہیں لیکن میں ان کو چھوڑ کے آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ دو ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں تو 20 ریال آپ کا خرچہ آئے گا ایک دن کا اور اسے اگر ملٹیپلائی آپ 20 دنوں پہ کر دیں تو ٹوٹل جو آپ کا خرچہ آئے گا وہ 400 ریال آئے گا اور 400 ریال کا پاکستانی ریٹ کے مطابق اس وقت تقریبا 26000 رویہ بنتا ہے ایسٹی میٹیڈ آپ 30000 رویہ ذہن میں رکھیں اگر آپ ایک آدمی ہیں پھر بھی آپ کا 25000 خرچہ ہو جائے گا اور اگر دو آدمی ہیں تو وہ بھی آپ کا 30000 خرچہ ہوگا 30000 سے زیادہ خرچہ نہیں ہوگا اور آپ ان کیس گوشت وہاں لیتے ہیں مٹن بیف یا چکن وغیرہ یا بریانی وغیرہ آپ کھاتے ہیں تو ابھی 15 سے 20 ریال تک دو آدمی ایزی کھا سکتے ہیں یہ جو میں 30000 کا خرچہ بتا رہا ہوں یہ 50-50000 پر چلا جائے گا اگر آپ اچھا کھانا کھاتے ہیں تو نظرین مزید ایک لگزری ایٹر میں آ جاتا ہے اگر وہاں جا کے آپ شاپنگ کرتے ہیں تو آئیڈیا کے طور پر 200 ریال شاپنگ کے طور پر آپ ذہن پر رکھیں اور اگر آپ وہاں جا کے موبائل سیم لیتے ہیں تو وہاں عمرہ ظاہرین کے لیے موبائل کمپنیز جو ہیں موبائل کمپنیز نے آفر دی ہوتی ہے تقریباً 100 ریال 110 ریال میں آپ کو سیم مل جاتی ہے یہ بھی ایک ایک ایکسٹرا آئٹم ہے اگر آپ کے پاس اتنے سورس ہیں تو آپ شاپنگ بھی کریں آپ جس میں شاپنگ میں آپ کی خجوریں آ جائے گی زمزم کا پانی آ جائے گا اور موبائل سیم جو ہے وہ بھی 110 ریال کی آئے گی نظرین میرا فقط یہی مقصد تھا کہ اگر آپ دو آدمی جا رہے ہیں اور ایکسٹرا آپ کے پاس پانچ سوریال مجود ہے تو پانچ سوریال میں آپ وہاں رہ کے کھانا پھینا اچھے انداز میں کر کے واپس آ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری نیکسٹ آنے والی جو ویڈیو ہے جس میں میں آپ کو بتاؤں گا سوڈیا میں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کون سی سیم پرچیز کریں جو آپ کو فیدہ دے گی انٹرنیٹ کے حوالے سے اور وہاں کے جو ہوتل ہے تقریبا ہر ہوتل میں انٹرنیٹ لگا بھی ہوئے اگر آپ ویڈیو میں اپنے گھر والوں سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیسے اپنے پاکستان میں انٹرنیٹ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں میرے چینل کو کریں سبسکرائب تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکیں نظرین ہمارے ساتھ ہونے پر جانے کے لیے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو دو تریخ کو پانچ تریخ کو اور تین تریخ کو دسمبر کی بات کرنا ہوں ہمارے پاس کافلے موجود ہیں انتخاہی سستے پیکج ہے ایک لاکھ بہترزہ رپے میں انٹریکٹ فلائر کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ سے نیچے دیئے ہوئے وٹس اپ نمبر پر رابطہ کریں تاکہ اسلامباد ائرپورٹ سے وایا امان دو گھنٹے جاتے ہوئے سٹے ہیں دو گھنٹے واپسی پہ سٹے ہیں آپ کو لے کے جائے جا سکے اور یہ بیس دن کا پیکج ہے اور اگر تین اور پانچ تریخ کو جاتے ہیں تو وہ اکیس اکیس دن کا پیکج ہے مثال کے طور پر جو جنٹ کہتے ہیں کہ اکیس دن اور بائیس دن اس طرح ایک پیکج ہے آپ کا اکیس دن کا من جائے گا اور تین اور پانچ تریخ والا بائیس دن کا پیکج ہے اور ریٹ یہی آپ کو میرے گا اور نظرین اس کی تفصیل کے لیے آپ مجھے وٹس اپ کر سکتے ہیں وٹس اپ کیا کریں کیونکہ وٹس اپ میں آپ کا مکمل میسج ایک ہی میسج میں آ جاتا ہے جو آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں اور میں بھی ایک ہی میسج میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں نظرین مجھے دیں کے حوالے سے آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ اللہ نے کے بعد